اسلام علیکم جی آج ہمارا چپٹر نمبر آٹھ اور لیسن نمبر تیرہ ہے سنیالے دی اندیکاسیوں نے اور نام ہے ٹاپی کا سنیالے دی گالریہ یہ گیلری کا سائن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سرونگ سی بنی ہوئی ہے اور اس کا بیگرونڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ گرین کلر کا ہے سبز رنگ کا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ کو کہاں پر ملے گا آؤتو سرادے کے اوپر سبز رنگ ہے اس کا اور یہ سرونگ کا نشان ہے گیلری کا نشان ہے تینل جس کو بولتے ہیں تو یہ ملتا ہے آپ کو آؤتو سرادے کے اندر اس کی موجودگی میں آپ نے احتیاطیں کون سی کرنی ہیں کہ جب زیادہ دیر تک آپ کی گاڑی وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس گاڑی کا انجن آف کر دینا ہے اس کی موجودگی میں اگر آپ کو کوئی امرجنسی والے سائن نظر آتے ہیں امرجنسی کی صورت میں تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اگر امرجنسی والے سائن موجود ہیں امرجنسی پیدا ہو گئے یہ مطلب کہ ایکسیڈٹ وغیرہ ہو گیا اور آپ کو ایک امرجنسی والے سائن نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنیس را جائیں لیکن وہاں پر ایک پولیس والا بندہ بھی کھڑا ہو گیا وہ پولیس والا آپ کو کہتا ہے کہ آپ دیس را جائیں لیکن سائن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سنیس را جائیں پولیس والا کہتا ہے کہ آپ دیس را جائیں اللہ سنیالے رافی گراتو جو سائن دکھایا گیا ہے ایپ پوستو یہ لگا ہوا ہوتا ہے اور انیزیو شروع میں دی اونا گالریہ ایک گیلری کے یا ایک سرنگ کے شروع میں لگا ہوا ہوتا ہے یہ سائن سوال ویرو ہے جی بلکل سرنگ کے شروع میں ہوتا ہے اگے قویز نمبر دو اللہ سنیالے رافی گراتو پریویزہ یہ شروع کرتا ہے اونا گالریہ اوٹو سرادہ لے ایک اوٹو سرادے کی گیلری کو شروع کرتا ہے یہ سائن آپ کو یاد کراتا ہے کہ آپ جب زیادہ دیر تک گیلری کے اندر رک جاتے ہیں تو اپنی گاڑی کا انجن آف کر دیں نمبر چار میں کہتا ہے سنیال رافی کراتو ریکوردہ یہ یاد کراتا ہے یہ نون سوستارے آپ سوستہ نہ کریں اور یہ نون فرمارسی اور فرماتہ بھی نہ کریں ان گیلری کے اندر سالوہ دی بیرسہ سنیال ایسٹو میں بغیر کسی اہم سگنل کے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر والے سائن میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر رکھتے ہیں تو گاڑی کو آف کر دیں یہاں پر نیچے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کے لئے کوئی حاص سائن وغیرہ نہیں ہے تو آپ سوستہ یا فرماتہ نہ کریں تو وہ حاص سائن کون سا ہو سکتا ہے وہ سائن پولیس والے کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ آپ رکھ جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی امرجنسی ہو کوئی ایمبولیس وغیرہ آ رہی ہو ایکسیڈنٹ ہو چکا ہو تو اس طرح کی آلت میں اگر کوئی سائن وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ نے سوستہ یا فرماتہ نہیں کرنا اگر ہے تو پھر اس سائن کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے جوک بھی ہدایت آپ کو ملتی ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے قویز نمبر پانچ ہے تو یہ سائن آپ کو کہتا ہے انویتا بولتا ہے کہنا اتنیرے رکھیں بیند سال دو اچھی گریپ جا اچھی طرح سے پکڑنے لو سٹیر سو سٹیرنگ کو پھر فرونتے جارے سامنا کرنے کے لئے ایوینٹو والی کولپی ممکنا جھونکے دی وینٹو ہوا کے دلوشیتا نکلتے ہوئے دلگیلری ہے گیلری سے کولپی بولتے ہیں ہوا کے جھونکے کولپی دی وینٹو ہوا کے جھونکے کی بات کر رہا ہے کہ یہ سائن جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی موجودگی میں آپ اپنی گاڑی کی سٹیرنگ کو اچھی طرح سے پکڑ لیں بیند سال دو اچھی گریپ رکھیں تاکہ جو آپ گیلری سے بائیر نکلتے ہیں کیونکہ گیلری کے اندر ہوا کام ہوتی ہے تو ہوا ڈھکی ہوئی ہوتی ہے گیلری کے اندر گاڑیاں ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں باہر ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے جو ہی گاڑیاں باہر نکلتے ہیں تو گاڑیاں ڈھولنے لگتی ہیں تو اس کی بات کرتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے اوپر سٹیرنگ کے اوپر اچھی گریپ رکھیں تاکہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ڈھولے وغیرہ اچھی گریپ رکھیں مقصد جس کا یہ ہے پیوز نمبر چھے ہے پیوز نمبر چھے میں کہتا ہے اندیکہ اونا سرادا کیوزا ایک روڈ باند کو شو کرتا ہے یہ سائن فالسو ہے آگے کہتا ہے کہ لابورین کورسو کو شو کرتا ہے یہ بھی فالسو ہے نمبر آٹھ میں کہتا ہے اندیکہ اونا گالریہ نون ایلومیناتا نون ایلومیناتا کا مطلب ہے کہ وہ روشن نہیں ہے اس کے اندر لائٹ وغیرہ نہیں ہے اس وال کو فالسو کریں گے یہ اس کا سائن نہیں ہے یہ سائن ایک گالری کا ہے آپ کو نارمل بتاتا ہے کہ یہ اوپر سرادے کی ایک گالری ہے نمبر نو تین میٹر سے زیادہ دیل تیسہ انچائی یعنی کہ کہتا ہے یہ سائن آپ کو جو دکھائے گیا ہے یہ منع کرتا ہے ان گالیوں کا داخل ہونا جنہی کی انچائی ساڑھے تین میٹر سے زیادہ ہے سوال فالسو اس نمبر داس میں کہتا ہے اندیکہ انیزیو دی ان پونتے یعنی کہ شروع ہو گیا ہے ایک پل اچھا یہ پل کو شو نہیں کرتا یہ کس کو شو کرتا ہے یہ ایک گالری کو شو کرتا ہے سائن آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ آگے ایک گالری ہے جو آوتو سرادے کی گالری ہے تو یہ سوال فالسو ہے یہ پل سے فالس ہو گئے کیز نمبر گیارہ وی ایتائیل سرپاس ہو اس میں کہتا ہے کہ اوور ٹیک کرنے سے منع کرتا ہے یہ بھی سوال فالسو ہے آپ اوور ٹیک کر سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں اگلے پیج کی اوپر پیج ہے ہمارا پیج نمبر تھری سکس نائن یہاں پر سائن ہے سینیاری دی پہنچے جو پیچھے اس نے یہاں پر کہا تھا کہ ایک پل کو شو کرتا ہے تو یہ والا سائن ہے پل کا یہ سائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائن ہے پل کے شروع میں لگا ہوا ہوتا ہے پل کے شروع میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کا بیگراؤنڈ ویرد ہے تو مطلب یہ آپ کو آوتو سرادے کی اوپر ملے گا اور جب آپ یہ سائن دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ پل کے اوپر سے گزریں گے پل کے نیچے سے نہیں گزریں گے آپ کے نیچے ہو سکتا ہے کوئی دریاء وغیرہ ہو کوئی اور روڈ ہو تو آپ پل کے اوپر سے گزریں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو یہ آپ کو کہاں پر ملے گا آوتو سرادے کی اوپر تو چھوٹے پل اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا پل کوالکا ویا ہو گیا یا ویا دو تو یہ اس کو شروع کرتا ہے مزید سمجھنے کے لیے قویز نمبر ایک قویز نمبر ایک میں کہتا ہے سنیالی رافیقوراتو جو سائن آپ کو دکھایا گیا ہے یہ آپ کو مل سکتا ہے پیشل ویڈیوز میں آپ کو من بتا چکا ہوں نمبر دو علی سنیالی رافیقوراتو یہ سینیے لگا گیا ہو سکتا ہے اد اون پانیل ایک پینل کے ساتھ کے اندیکہ جو بتاتی ہے ایک پینل کے ساتھ لگا ہوا ہو سکتا ہے جو اس کی نبائی بتائے گی نمبر تین کہتا ہے کہ اس کی موجودگی میں افارے پار تی کلارے ہاس اٹینسیونے احتیاط کریں ان کازو دی فور تیوین تو تیز ہوا کی صورت میں یعنی کہ اس سائنی کی موجودگی میں کہتا ہے کہ آپ ہاس احتیاط کریں کیونکہ یہ پل انچائی میں ہوتا ہے تو اوپر جو ہوا کا پریش ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو گاڑیاں ڈول وغیرہ سکتے ہیں اونچی گاڑیاں جو تھی ہیں وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں دائیں بائیں تو کہتا ہے کہ آپ اٹینسیونے احتیاط کے ساتھ چاہیں ویرو ہے جی نمبر چار نمبر چار میں کہتا ہے انویتا اتینیرے بین سالدو اچھی گریپ رکھیں لس تیرسو سٹیرنگ کے اوپر پھر فرونتے جارے سامنا کرنے کے لیے وینتوالی کولپی ممکنا جھونکے دیوین تو ہوا کے لاتریلے سائنوں سے کہتا ہے کہ یہ سائن آپ کو جو دکھایا گیا ہے یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ خاص اچھی گریپ رکھیں سٹیرنگ کے اوپر اچھی طرح سے پکڑ دا رکھیں تاکہ آپ سامنا کر سکیں فرونتے جارے سامنا کر سکیں جو ہوا کے سائنوں سے جھونکے لگتے ہیں ویرو ہے جی نمبر پانچ فالسو میں کہتا ہے الڈیو یہ تو منع کر دیا گیا ہے کس کا منع کر دیا گیا ہے دیس سور پاس سو اوٹیک کرنا انجن واری گاڑیوں کو دوڑا آنا آتو ویکلی بولتے ہیں انجن واری گاڑیوں کہتا ہے کہ یہ جو سائن آپ کو دکھایا گیا ہے یہ منع کر دیتا ہے انجن واری گاڑیوں کو آپس میں انجن واری گاڑیوں کو اپس میں انجن واری گاڑیوں کو کہتا ہے کہ منع کر دیتا ہے یہ قویز فالسو ہے جی آگے چلتے ہیں نمبر چھے نمبر چھے میں کہتا ہے کہ انیزیو دی انہ گالریہ ایک گیلری شروع ہو رہی ہے اس کو شو کرتا ہے اندیکہ انیزیو ادھی انہاں گیلری ہے سوال فالسو جی اگر کہتا ہے کہ اندیکہ یہ شو کرتا ہے کہ سی سٹا پیر ترانسی تارے آپ داخل ہو رہے ہیں سو تون پونتے ایک پل کے نیچے یعنی کہ یہ سائن آپ کو شو کرتا ہے کہ آپ ایک پل کے نیچے داخل ہو رہے ہیں یہ بھی سوال فالسو جی میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سائن جب آپ کو ملے گا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے پل کے اوپر سے گزرنا ہے آگے ہے پیج نمبر 369 یہ سائن ہے سنیالی دی زوالتہ آج سنیسرا اندی ریتا سنیالی دی زوالتہ آج سنیسرا اندی ریتا کسے بولتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کی ایک روڈ ہے آپ سیدھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس طرف جانا ہے آپ یہاں سے آ رہے ہیں آپ نے اس طرف جانا ہے تو آپ ڈائریکٹ ادھر نہیں جا سکتے آپ کیا کریں گے آپ پہلے یہاں سے ادھر جائیں گے ادھر سے گھوم کر دوبارہ واپس آپ ادھر جائیں گے یہ سنیالی سنیسرا اندی ریتا ہے اندیریکٹ آپ سنیسرا جائیں گے ہاں اور یہ سائن آپ کو دیسرہ جانے کی اجازت دیتا ہے سیدھا جانے کی اجازت دیتا ہے لیکن دیریکٹ ادھر جانے کی اجازت نہیں دیتا تو مزید سمجھنے کے لیے ہم قوض پڑتے ہیں اور یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ سائن لگا ہوا ہوتا ہے شہر کے اندر شہر کے باہر یہ سائن نہیں ہوتا کیونکہ اس کا بیک گرونڈ جو ہے یہ سفید کلر کا ہے وائٹ ہے اس کا بیان کو کیوز نمبر ایک ہے کیوز نمبر ایک میں کہتا ہے رسنیالی رافیگورا تو جو سائن آپ کو دکھایا گیا ہے اندھی کا یہ شو کرتا ہے الپرکورسو اور راستہ دفارے جو آپ نے تیہ کرنا ہے پھر پرندرے پکڑنے کے لیے لاس طرادہ روڈ دی سنیسرا والا کہتا ہے کہ یہ سارا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ایریا جو سائنی شروع کرتا ہے جو آپ نے تیہ کرنا ہے جو آپ نے یہ والا ایریا چلنا ہے کدھر جانے کے لیے اس سنیسرا کی طرف جانے کے لیے سوال ویروہیڈی آگے ہے نمبر دو رسنیالی رافیگورا تو اندھی کا کنونے پوسیبلے ممکن نہیں ہے زبولتار مرنہ آج سنیسرا سنیسرا کی جانا ان مدر دی ریٹو ڈائریکٹ کہتا ہے کہ یہ جو سائن آپ کو دکھایا گیا ہے یہ آپ کو کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کے لیے سنیسرا کی طرف جانا ممکن نہیں ہے آپ نہیں جا سکتے ویروہیڈی کہتا ہے کہ کونسینٹے دی پروسیگویرے دیری تو سیدھا جانے کی اجازت دیتا ہے سوال ویروہیڈی اچھا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو سپیڈ ہے اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی اگر نہیں آ رہی تو پھر بھی آپ مجھے ایک منٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کیسے آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہوگی کہ سیٹنگ کا آپشن ہوگا آپ کی جانب وہاں سے آپ اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر تیز کرنا چاہے تو تیز بھی کر سکتے ہیں کم کرنا چاہے تو کم بھی کر سکتے ہیں تو کیونکہ میں اس لئے تھوڑا سا تیز پڑھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے چھے تقریباً آٹھ آٹھمہ چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں تو مزید اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھنے کی زیادہ بکتر کانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی رفاظ میننگ تھے وہ ہم پیچھے جو لیسن پڑھ چکے ہیں ان میں ہم ریپیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کونسینٹیج کتنی بار ہم نے پڑھا ہے زبولتہ کتنی بار ہم نے پڑھا ہے پرہندرے کتنی بار ہم نے سنیسترہ کونڈو چینٹی ڈرائیور سنیال یہ وہ تقریباً لفظ ہیں جو ہم ہر بار ہر پیج میں پڑھتے آ رہے ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑی سپیڈ تیز کی ہے تو آگے چلتے ہیں جی نمبر چار سوال ہے کہتا ہے کہ کونسینٹی لازوولتہ آدیسرہ یہ دیسرہ جانے کی اجازت دیتا ہے کونسینٹی لازوولتہ آدیسرہ دیسرہ جانے کی اجازت دیتا ہے سوال ویرو جی نمبر پانچ انتر ایسرہ اس سائن کا تلق واسطہ ہوتا ہے ایک کونسینٹی ڈرائیوروں کے ساتھ کہ ان تین دونوں جو رکھتے ہیں پرہندرے پکڑتے ہیں لازوولتہ آدیسرہ دیسرہ ان تین دونے یا ان تین دو بولتے ہیں ارادہ کرنا دی پرہندرے پکڑنے کا لازوولتہ آدیسرہ دیسرہ سنیسترہ والا کہتا ہے کہ جو اس سائن ہے اس کا تلق واسطہ ان ڈرائیوروں کے ساتھ ہے جو ارادہ رکھتے ہیں سنیسترہ والی روڈ پکڑنے کا سوال ویرو ہے جی آگے نمبر چھے فالسو ہے کہتا ہے کہ ابلیگا یہ آپ کے لئے لاغو کرتا ہے یہ آپ کے لئے ضروری کرتا ہے دولتہ رہے سنیسترہ آپ سنیسترہ مڑ جائیں الپروسیمین کروچو آگے آنے والے چونک سے فالسو جی ہم نے آگے آنے والے چونک سے سنیسترہ نہیں مڑنا بلکہ آپ نے سیدھا جانا ہے تو پھر آگے سے ہم گھوم کر دوبارہ جیسے کہ کیا کریں گے آپ ایسے جائیں گے سیدھے پھر ایسے ہو کر پھر ادھر سنیسترہ جائیں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو سنیسترہ جانے کے لئے یہاں سے ایسے لاغو کرتا ہے سوال فالسو نمبر سیمن جی نمبر سیمن ہے کہتا ہے کہ ان دیگاون پارکے جو آج سنیسترہ ایک پارکنگ کو شوق کرتا ہے کہتا ہے کہ نون والے پیرلے بیچی کے لئے ایدھے ایچی کلو موٹوری یعنی کہ یہ سائن سائیکل اور موٹر سائیکل یعنی کہ چکلو موٹوری جو پچاس سیسی سے کم یہ اس گاڑی کا انجن ہے جس موٹر سائیکل کا چکلو موٹوری موٹرینی جس کو بولتے ہیں کہتا ہے کہ یہ سائن اس موٹرینی کے لئے اور سائیکل کے لئے ویلڈ نہیں ہے قویز فالسو ہے آگے کہتا ہے یہ دیس طرح جانے سے منع کرتا ہے آپ جا سکتے ہیں قویز فالسو ہے نمبر دس ایک راستہ بتاتا ہے بسوں کے لئے کیانوں فرماتیں جن کے فرماتیں ہیں یا پھر جن کے سٹاپ ہیں نلوی چنانزے نزدیک یہ ایک ایسے یعنی کہ کہنے کے راستے کو بتاتا ہے بسوں کے لئے جو راستہ ہے جو وہ بسیں جن کے فرماتیں یا سٹاپ نزدیک ہیں قویز فالسو ہے آگے ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج ہے ہمارا پیج نمبر 370 یہ سائن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے سینیالی دی پیادزولادی سوستہ پیادزولادی سوستہ کیسے بولتے ہیں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ امرجنسی کی صورت میں کہہ لیں یا عام نارمل صورت میں آپ اگر آپ نے گاڑی کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر روک سکتے ہیں کیونکہ یہ جتنا بھی جو ایریا ہے یہ روڈ ہے یہ سارا آپ کا روڈ ہوگا اور یہ روڈ کے سائیڈ پر جو کھلی جگہ سوستہ کرنے کے لیے یا فرماتہ کرنے کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پیاززولادی سوستہ اب اس سائن کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے اس کا بیگراؤنڈ ہے بلو تو یہ ملے گا آپ کو سپر سرادے کے اوپر یعنی کہ سرادہ ایکسٹروربانہ پرنچیپ آرے کے اوپر ملے گا اگر اسی کا بیگراؤنڈ ہے ویردی ہو جاتا ہے لیکن یہ اندر والا سفید بلکل اسی طرح کا ریزائن رہتا ہے لیکن بیگراؤنڈ جو پیش والا اس ہے وہ ویردی ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو ملے گا آوتو سرادے کے اوپر کیونکہ یہ دونوں جگہ پر ہو سکتے ہیں لیکن کلر الاغ الاغ ہے تو یہ کیا کہتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے آپ یہاں پر سوستہ کر سکتے ہیں یا پھر فرماتا بھی کر سکتے ہیں تو یہ آوتو سرادے کے اوپر بھی ملے گا اگر اس کا بیگراؤنڈ ویرد ہے اگر نیلہ ہے اس طرح کا تو آپ کو سوپر سرادہ یا اکثر اربانہ پرنچیپ آرے کے اوپر ملتا ہے نام ہے اس کا پیاز ورادی سوستہ کیونکہ نمبر ایک ہے جی کیونکہ نمبر ایک میں کہتا ہے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ سائن جو ہے یہ کر جاتے کے اوپر ملے گا ایک سائیڈ کی اوپر وہ سائیڈ آپ کی کون سی ہے وہ دیسترہ والی سائیڈ کی اوپر ملتا ہے سنیسترہ کی اوپر نہیں ملتا یہ آپ کو دیسترہ کی سائیڈ کی اوپر ملتا ہے دیسترہ سمجھتے ہیں یہ آپ کی ایک روڈ ہے اور دیسترہ والا عیسہ یہ ہے اور سنیسترہ والا یہ تو یہ سائن آپ کو یہ جو سائن ہے یہ کہاں پر ملے گا اسی سائن کی اوپر کیونکہ نمبر ایک جی قوز نمبر ایک میں کہتا ہے ان دکا ان پیازولا ایک کھلی جگہ ہے اللہ تو سائیڈ پارہ دلہ کر جاتا کر جاتے گے پھر فتوارہ فرماتہ فرماتہ کرنے کے لیے کر جاتے گے سائیڈ پر ایک کھلی جگہ ہے فرماتہ کرنے کے لیے سوال ویرو جی نمبر دو میں کہتا ہے کہ ایپ پوستو جو سائن آپ کو دکھایا گیا ایپ پوستو یہ لگا ہوا ہوتا ہے ایک کھلی جگہ کے پیرفتوارک کرنے کے لیے اونا فرماتا فرماتا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ جو سائن آپ کو دکھایا گیا ہے یہ ایک کھلی جگہ کے نزدیک لگا ہوا ہوتا ہے وہ کھلی جگہ جو سوستا کرنے کے لیے یا فرماتا کرنے کے لیے ہوتی ہے قویز ویرو ہے جی آگے کہتا ہے سی تروبہ سوسترادا ایکسٹرہ اربانہ یہ ایکسٹرہ اربانے کے اوپر ملتا ہے قویز ویرو ہے جی یہ اکسرا اربانے کے اوپر ہی ملتا ہے کیونکہ بلو ہے نمبر فور پو ایسرے بینا تو یہ لگا ہوا ہو سکتا ہے اد ان پانیلوں ایک پھٹی کے ساتھ کہ اندیکہ جو بتاتی ہے لادستان سا فاصلہ کہ نکیترہ جو ہے ایل سنیال سیگنل کے اے اور لپیات سولہ کھلی جگہ کے دوران کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو سائن دکھایا گیا ہے یہ ایک ایسی پینل کے ساتھ لگا ہوا ہو سکتا ہے جو آپ کو فاصلہ بتاتی ہے درمیان جہاں پر آپ نے سوستہ کرنا ہے ان دونوں کے درمیان سوستہ کی جو جگہ ہے اس جگہ کا فاصلہ بتاتا ہے ایک پینل جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہو سکتا ہے وز ویروہ جی یہاں سے فالسو سوال سٹارٹ ہوتے ہیں کیوز نمبر ہے جی ہمارا کیوز نمبر پانچ ہے فالسو اور کیوز نمبر پانچ میں کہتا ہے کہ پریاویزہ یہ شو کرتا ہے ان الارگا مہنٹو کے کھلا ہو رہا ہے الارگا میں تو بولتے ہیں کھلا ہونا لارج ہونا دلہ کر جاتا کر جاتا یہ سائنی شو کرتا ہے کہ ایک کر جاتا ہے جو آگے سے کھلا ہو رہا ہے وز فالسو ہے نمبر چار کہتا ہے کہ رافیگراتو اندیکہ کیلہ سوستہ ایک کونسنٹی تا کہ سوستے کی اجازت ہے سولو صرف پیر تری اورے صرف اور صرف تین گھینٹوں کے لیے کہتا ہے کہ سوستے کی اجازت ہے یہ سائن آپ کو بتاتا ہے فالسو ہے جی سوستے کی تین گھینٹوں کے لیے اجازت یہاں پر نہیں ہے یا ہے یہ سائن آپ کو نہیں کہتا ہاں سوستے کی تین گھینٹوں کی اجازت ہے وہ کس جگہ پر کرسیادی امرجنسہ کے اندر یہاں پر کوئی ٹائم کی جو لیمٹ ہے وہ نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں سوستہ اگر کوئی ٹائم کی لیمٹ ہوتی تو اس کے نیچے کچھ لگا ہوا ہوتا کوئی پینل بغیرہ تو یہاں پر نہیں ہے تو آپ اس سوال کو فالسو کریں گے اگر کہتا ہے کہ اندکا یہ شو کرتا ہے ان آریا دی کمپاجو ایک کیمپنگ والے ایریے کو شو کرتا ہے جہاں پر آپ تنبو گیرہ لگا کر جو آپ نے دیکھا کہ سیرت افریق کے لیے لوگ جاتے ہیں کمپاجو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ یہ ایک کیمپنگ والے ایریے کو شو کرتا ہے فالسو ہے نمبر آٹھ اندکا لا فرماتا دی ان آوتوباس ایک آوتوباس کے فرماتے کو کہتا ہے کہ شو کرتا ہے فالسو نمبر نائن اندکا ان آریا دی پارکے جو پھر کاراوان کاراوان پتہ ہیں آپ کو کس کو کہتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے ریائش یعنی کہ ایک چھوٹی سی ریائش گاہ ہوتی ہے گاڑی کے اندر ہی جیسے آوتو کاراوان یا کاراوان آپ کو پتا ہے تو کاراوان بہتے ہیں جس کے اندر انجن نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ یہ آپ کو سائن بتاتا ہے ایک پارکنگ کی جگہ پارکے جو کا ایک ایریا بتاتا ہے جو کاراوان کے لیے ہے تو فالسو کہاں سے ہوئے ہیں کہ اندکا ان آریا دی پارکے جو ایک پارکنگ والے ایریا کو شوکرتا ہے پھر کاراوان صرف کاراوان یعنی کہ جہاں پر بات ہوئیے تو آپ نے اس وار کو فالسو کرنا کیونکہ پارکے جو نہیں ہے یہاں پر آپ نے اس وار کو فالسو کرنا ہے تو پارکے جو کا نہیں ہے یہ سائن کس کا ہے پیاز ورادی سوستا کا نمبر نائن فالسو ہے جی آگے چلتے ہیں نمبر ٹین نمبر ٹین میں کہتا ہے جو سائن دکھایا گیا ہے پوستو یہ لگا وہ ہوتا ہے سولو صرف سولے آوتو سرادے صرف اور صرف آوتو سرادے کے اندر فالسو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے کہ اس کا بیکگرونڈ بھلو بھی ہے اور بعض وقات بعض وقات ہو frightening ہر بار جب آپ کو یہ آوتو سرادے کے اوپر ملے گا تو اس کا بیکگرونڈ ہوگا ویردیک業 کا تو یہ آپ کو آوتو سرادے کے اوپر اور سرادے اکسرو اور بھانے کے اوپر بھی مل سکتا ہے یعنی کہ دنوں کے اوپر یہ آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر سولو سولے آوتو سرادے کے اوپر کی بات ہے تو آپ نے سولو سے آپ کو سوال فالسو کرنا ہے اور اس سولو جو ہے یہ پوری بک کے اندر جہاں کہیں بھی آتا ہے سولو یا سلطان تو یا پھر یہیں جتنے بھی اکیلا کرنے کی لفظ ہے نا کہ سولو سلطان تو اسکلوسی کا مہنت ہے یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ پوری بک میں جہاں کہیں بھی آتے ہیں تو آپ نے اس قویز کو فالسو کر دینا ہے یہ بھی ایک ٹرک ہے لیکن ٹرک کے اوپر زیادہ تر بروسہ نہیں کرنا چاہیے بعض اوقات یہ آپ کو دھوکہ بھی دیتی ہیں اور آگے یہ جو پیج ہے ہمارا یہ سنیالی دی اوزو کرسیے سوسترادہ ایکسروربانہ یہ سائن ہے یہ سنیالی دی اندکاتیونے میں آتا ہے اور اس کا نام ہے سنیالی دی اوزو کرسیے کرسیے استعمال کرنے کا سائن ہے سوسترادہ ایکسروربانہ یہ سائن لگا ہوا ہوتا ہے سوسترادہ ایکسروربانہ کے اوپر یہ ایکسروربانہ جو روڈ ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے شہر کے باہر جو سیکنڈری روڈ کی بات کر رہا ہے جو ٹھیک ہے پرنچی پالے کی بات نہیں کرتا یہ سیکنڈاریا اس کی بات کر رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے جو پینل ہے اس پینل کے اندر دو تیر لگے ہوئی ہیں ایک تیر شو کرتا ہے ایک کرسیے کو دوسرا تیر شو کرتا ہے دو دوسرے کرسیے کو یعنی کہ دو کرسیے ہیں ایک ہی روڈ ہے یہ پوری ایک روڑ کو شو کرتا ہے سائن اور اس کے اندر دو تیر ہیں اور مطلب کہ روڑ کے اندر دو کرسی ہیں ان کو یہ شو کرتا ہے اب سمجھنے بالی بات یہاں پر یہ ہے اس پوری روڑ کے اندر جب یہ دو کرسی ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو پھر اس کے اندر یہ جو سائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرخصہ یہ آپ کو کمی نظر آ رہا ہے یہ سائن آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ گاڑیاں جن کا وزن ساڑھے تین ٹن سے زیادہ ہے آوتو کارو جو سامان ٹرانسپورٹ کرتی ہیں اگر ان کا وزن ساڑھے تین ٹن سے زیادہ ہے لیکن وہ آوتو کارو ہیں بس وغیرہ کی جہاں پر بات نہیں ہو رہی وہ گاڑیاں جن کا وزن ساڑھے تین ٹن سے زیادہ ہے اور وہ سامان ٹرانسپورٹ کرتی ہیں بسوں اور دوسری عام گاڑیوں کو چھوڑ کر ان کے لیے یہ نہیں ہے صرف اور صرف ٹرک جو سامان ٹرانسپورٹ کرتی ہیں یا کوئی بھی فرغونی بغیرہ جو سامان ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ چیزیں لے کر جاتے ہیں ان کے لیے یہ سائن ہے کہ اگر ان کا وزن ساڑھے تین ٹن سے زیادہ ہے تو وہ اس روڈ کے اوپر یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے وہ کہاں پر جائیں گے ادھر سے ہو کر جائیں گے ٹھیک ہے وہ گاڑیاں جن کا وزن ساڑھے تین ٹن سے کم ہے چاہے وہ سامان ٹرانسپورٹ کرتی ہیں یا جو کچھ بھی کرتی ہیں وہ یہاں سے بھی جا سکتی ہیں اور یہاں سے بھی جا سکتی ہیں اگر سامان ٹرانسپورٹ کرنے والی ہیں ساڑھے تین ٹن سے زیادہ ہے تو پھر وہ صرف اور صرف یہاں سے جائیں گی اگر کم ہے تو یہاں سے بھی جا سکتی ہیں اور یہاں سے بھی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ وہ گاڑیاں جو سامان نہیں ٹرانسپورٹ کرتی بندے ٹرانسپورٹ کرتی ہیں یا کوئی جانوار ٹرانسپورٹ کرتی ہیں کچھ بھی یعنی کہ سمان کے لبہ کچھ بھی ٹرانسپورٹ کرتی ہیں تو وہ ان دونوں کے اوپر جا سکتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا تو چلتے ہیں جی قویز نمبر ایک کے اوپر قویز نمبر ایک ہے قویز نمبر ایک میں کہتا ہے اندی کا یہ سائنہ جو آپ کو دکھا گیا یہ شو کرتا ہے کہ قومی اتلیزارے کیسے استعمال کرنے ہیں لے کرسیے کرسیے دی انہا کر جاتا ہے کر جاتے یہ سائنہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کر جاتے کہ کرسیے کیسے استعمال کرنے ہیں ویرو ہے جی نمبر دو میں کہتا ہے کہ کون سینٹے یہ اجازت دیتا ہے لا چرکولات سینے چلنے کی دائی موتو چکلی موٹر سائیکلوں کو سوٹو تے دوئیلے کرسیے یعنی کہ یہ جو سائن دکھا گیا ہے یہ موٹر سائیکلوں کو تمام یعنی کہ جتنے بھی دو کرسیے ہیں ان کے اوپر چلنے کی اجازت دیتا ہے ویرو ہے جی صرف ٹرکوں کے علاوہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ تمام گاڑیاں کسی بھی کرسیے کی اوپر چل سکتی ہیں ہاں اگر ٹرکوں کی بات ہوگی تو پھر وہ سارے تین ٹان سے کم ہے اگر جو وزن ٹرانسپورٹ کرنے والے ٹرک ہیں اگر ان کا وزن سارے تین ٹان سے کم ہے تو پھر وہ جس کے اوپر مرضیہ چلیں اگر زیادہ ہے تو پھر وہ صرف اور صرف دیتا کی اوپر چل سکتے ہیں جو یہ والا ہے صرف ادھر ہی چلیں گے ادھر نہیں چل سکتے نمبر تین میں کہتا ہے کہ سنیالی رافیگرہ تو جو سائن آپ کو دکھایا گیا ہے اندھی کا یہ شو کرتا ہے کیلہ کرسیہ دی سنیسترہ جو سنیسترہ والا یہ کرسیہ ہے اے وی اطاعتا ہے یہ منع کر دیا گیا ہے علی آوٹوکاری ٹرکوں کے لیے کیس سوپیرانوں جو زیادہ ہیں لاماسا پیونوکاری کو جن کا فول اوڈڈ وزن ساڑھے تین ٹرن سے زیادہ ہے کہتا ہے کہ یہ سنیسترہ والا کرسیہ ان کے لیے منع کر دیا گیا ہے قویز ویرو ہے جی کیونکہ یہ سنیسترہ والا کرسیہ اوٹوکاری جن کا وزن ساڑھے تین ٹرن سے زیادہ ہے ان کے لیے منع ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی نمبر چار جو سائنہ آپ کو دکھایا گیا ہے انسطالاتو یہ لگا ہوا ہوتا ہے نمبر چار ویرو ہے جی نمبر پانچ ہے نمبر پانچ میں کہتا ہے جو سائنہ آپ کو دکھایا گیا ہے کون سینٹیج اجازت دیتا ہے لاچرکولازیوں نے چلنے کی دل اوٹو بیتورے کاروں کو اوٹو بیتورے بولتے ہیں کار جو نو یا نو سے کم جس کے اندر سیٹیوں ہوتی ہیں ڈرائیور کو ملا کر اس کی بات ہو رہی ہے کہتا ہے کہ اوٹو بیتورے کی اجازت دیتا ہے یہ سائنہ سو توتے اے دو اے لے کرسی دونوں کرسی پر جانے کی کیونکہ آوٹو جو کاروں ہیں اس میں اور آوٹو بیتورہ میں فرق ہے آوٹو بیتورے بندوں کو ٹرسپورٹ کرتی ہیں اور آوٹو کاروں سامان ٹرسپورٹ کرتی ہیں تو کہتا ہے کہ جو آوٹو بیتورے ہیں ان کو دونوں کرسی پر چلنے کی اجازت ہے نمبر چھے ہے کہتا ہے کہ تمام ٹرکوں کو اجازت ہے سورپ سارے اوٹیک کرنے کی آدھے سرہ دائن جنم سے یعنی کہ یہ روڈ ہے اور تمام ٹرکوں کو یہاں سے یعنی کہ اس سائیڈ سے وہ ٹیک کرنے کی اجازت ہے فالسو ہے یہ تو وہ ٹیک کا سائن ہی نہیں ہے تو پھر بھی اگر وہ ٹیک کی اجازت ہو بھی تو آپ دیس طرح کی جنم سے وہ ٹیک نہیں کریں گے آپ ہمیشہ سنیس طرح کی جنم سے وہ ٹیک کرتے ہیں تو نمبر ساتھ ہے ایل سنیالی رافی گراتو جو سائن آپ کو دکھایا گیا اندکہ یہ شو کرتا ہے کہ لیاوٹو کاری ٹرک جو ہیں سوپرنو ساڑھے تین ٹرن سے جو زیادہ ہیں پوسٹ سو نو چرکلائرے وہ چل سکتے ہیں سولو سولہ کرسیہ دی سنیس طرح اچھا سوال فالسو آپ دیکھیں کہ کہاں سے ہو رہا ہے صرف اور صرف اس سنیس طرح کی وجہ سے سوال فالسو ہوئے اگر وہ جواب دیتا کہ یہاں پر لکھ دیتا سنیس طرح کی جو کا دیس طرح لکھتا تو پھر آپ کا سوال ویرو تھا کیونکہ جو ٹرک ہیں ساڑھے تین ٹرن سے زیادہ وہ صرف اور صرف دیس طرح کی طرف چال سکتے ہیں سنیس طرح کی طرف ان کو منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو سوال یہ آپ کا نمبر سات فالسو ہے نمبر آٹھ میں کہتا ہے کہ جو سائن آپ کو دکھایا گیا ہے وی ایتا منع کرتا ہے آتو تیلیاوٹو کاریر تمام ٹرکوں کو دیچھ رکولارے چلنے سے سولہ کرسیہ دی سنیس طرح یعنی کہ یہ سائن تمام جتنے بھی جو ٹرک ہیں ان کا سنیس طرح کی طرف چلنا منع کرتا ہے فالسو کیونکہ ساڑھے تین ٹرن سے زیادہ کو ہی منع کیا گیا ہے وہ باقی کو نہیں منع کیا گیا نمبر نائن ہے کہتا ہے کہ وی ایتا ایتنا سی تو منع کرتا ہے داخلہ آنکھ کے یلیاوٹو باس سے بسوں کا داخلہ بھی کہتا ہے کہ یہ سائن منع کرتا ہے فالسو بسوں کا داخلہ منع نہیں کرتا نمبر داس ہے اور نمبر داس میں کہتا ہے یہ سائن آپ کو ملتا ہے فالسو کہاں سے ہوئے ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی سولو ہے تو آپ کا سوال فالسو ہے تو جتنی بھی جگہ آپ نے سولو دیکھا آپ سوال کو فالسو کریں یا کوئیس کو فالسو کرتے کیونکہ سولو آر بار فالسو میں ہی آتا ہے تو یہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو سائن آپ کو دکھایا گیا ہے یہ ملتا ہے یہ سائن آپ کو صرف اور صرف دبل وے یعنی کہ ٹو وے روڈ کے اوپر ہی ملے گا نہیں جی یہ سائن آپ کو ٹو وے ون وے روڈ دونوں کے اوپر آپ کو مل سکتا ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ سوال بھی یہ قویز بھی آپ کا فالسو ہے